ہیلو گائز گوڈ ماننگ نمشکار سب کا ویلکم ہے کھمو رازستانی چینل پر اور اب ماسک وغیرہ تیار کیے جا رہے ہیں اور ہم کہیں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں پیہر اور ہمارا جو ولوگ ہے نا وہ تھوڑا سا لیٹ ہے مطلب پہلے کیا ہوا تھا ایک دن میں دو ولوگ بن گئے تھے جب پیر والا آئے تب اور اس کے بعد ایک دوسرا شاپنگ والا ویڈیو آگیا اس وجہ سے جو ہے ہم تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہیں اور یہاں پر پ آنے کی بوتلیں تھیلہ وغیرہ سب تیار کر لیا ہے اور ٹائم کافی لیٹ ہو چکا ہے شام کا ٹائم ہے ہوا یہ تھا کہ صبح سے میں سکول گئی سکول جانے کے بعد واپس آنے کے بعد بھی مارکٹ میں کچھ کام تھا گھر والا نے دیا تھا وہ والا کام کر کے آئے تب تک کافی لیٹ ہو گیا تھا ساڑھے چار لگ بگ ہو چکی تھی اور پھر جو ہے مجھے آلس آگیا میں نے سوچا نہیں جائیں گے کل جائیں گے یا پھر کینسل کرتے ہیں کیا کریں گے لیکن میں سوئی تھی پندرہ منٹ اور سونے کے بعد جب اٹھیں تب تک بچوں نے تھیلے ویلے تیار کر دیا اندر سامان ماما ڈال کے انہیں لگ گیا تھا کہ ماما شاید نہیں چلے گی تو پھر انہوں نے اپنی جبردستی شروع کر دیا اور خود بھی تیار ہو لیے اب ہم بھی جا رہے ہیں کہیں پر بچے ہیں بار میں لے لیتی ہوں یہ تھیلی سفر کے لیے یہ تھیلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرس کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت نیری تو لے لے میری بہت نیری دو بہت نیری میں نہیں لینے دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 예뻐 دوں ہے ڈل authentication اور گلاس بھی ہے میں نہیں لے جان دوں سے ٹائم پہ آج نکل رہے ہیں شام کو چھے بجی ہے تو چھے بجے شام کو یہ دیکھیں پونے چھے ہو چکے اب ہم نکل رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی ویکل کوئی بس کام ملے گی ایک بار ہم نکل رہے ہیں اور اگر نہیں ہوا تو جو ہے کچھ میں کچھ کر ہی لیں گے کیونکہ کارن یہ ہے آپ کو بتا دوں کہ کل جلے جاتے ان کے ساتھ لیکن آج اس لیے جا رہے ہیں کہ بچوں کے دیویا کے اگزام آج ختم ہوا ہے صرف دو دن کے چھٹی ہے آج جائیں گے اتنی دوری میں لمبی دوری میں تب کام آئے گا ورنہ کوئی کام نہیں آئے گا تو اب پکا تھا کہ جانا تو تھائی کیونکہ اب بچوں کو کینسل کروانا پوسیبل نہیں تھا تو میں نے سوچا جاتے جاتے بھائی کو فون کر دیتے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے راستے کوئی نہ کوئی بس یا کوئی سادن ہے یا نہیں ہے تو بھائی نے کہا کہ چھے بجے اور تم اب نکل رہے ہو انہوں نے بلکل منع کر دیا بولا گھر سے بار بھی مت نکلنا رات کو کہاں جاؤ گے اور پھر راستے میں کئی پھر بھی اٹک جاؤ گے لیکن اب بچوں کو روکنا اتنا مسکل تھا تو میں نے دیکھا کہ کوسس تو کری لیتے ہیں کیا پتہ پہنچ بھی جائے اور نہیں بھی پہنچیں گے تو پھر راستے میں رشتہ دار ہے وہاں پر رک جائیں گے اور تو کوئی علاج ہے نہیں اور کیا ہم نے یہ سوچا دوریمنا صاحب سے جائیں گے اور پھر تیار ہونے ہم بڑی پریشانی آتی ہے اور پھر تیار ہونے کے پاس کیا نہیں ملی پھر وہ جو ہے دوسری دن پھر اتنا کتنا تام جام کرنا اور صبح آنگے چلے جائیں اب چلے جائیں کوسس تو کرتے ہیں کہ اب تک کوئی کوئی بس تو ہم نے کیا کیا ٹیکسی لے لی اور ہم بس ٹین نہیں گئے ہیں ہم سیدھے گئے ہیں چوہٹن چورایا جہاں سے ساری بسیں جاتی ہیں گورنمنٹ بسیں ہیں پرائیویٹ بسیں ہیں ساری کی ساری وہاں سے مل جاتی ہے تو ہم نے سوچا وہاں جائیں گے اور ساری بسوں کو پوچھیں گے جو جو بسیں جائے گی ان سے پوچھیں گے کہ آگے کروسنگ بس ہے یا پھر نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم کوئی سیدھی بس تو تھی ہی نہیں تو پھر ہم نے تین چار بسوں کو پوچھا روک روک کے اس دھوریبنا سائیڈ سانچو روڑ جو بس سے جاتی ہیں ان کے بارے میں چوہٹرن روڑ جو بس سے جاتی ہیں ان سے بھی پوچھا کہ آگے جو ہے ساتا کے لیے کوئی کروسنگ بس ہے یا نہیں ہے تو تین چار بس والوں نے تو صاف منع کر دیا کہ نہیں ہے اور پھر ایک آخری بس ملی جس نے کہا جو کہ آگے جاری تھی شاید احمد آباد جاری تھی تو اس بس والے کو پوچھا تو اس نے کہا سامنے جو ہے آٹھ بجے آپ کے بس کروسنگ مل جائے گی اور ٹائم پہ آپ پہنچ جاؤ گے تو پھر ہم نے یہ بس لے لی ہے اور اب ہم دھوریبنا کے راستے روانہ ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا ڈر تو تھا کہ کیا پتہ بس نہیں ملی تو کیا کریں گے مطلب میں نے اس کنڈکٹر کو دو تین بار پوچھ لیا تھا میں ان کا بھائی نہیں ملے تو دھوریبنا تک ہی بتا دینا تاکہ ہم دھوریبنا ماما جی کے وہاں روک جائیں گے اور صبح جلدی نکل لیں گے وہاں سے اور پھر اس نے کہا بھائی ہم روز جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے وہاں سے بس آسانی سے کروسنگ کی بس آپ کو مل جائے گی اور ایسے کر کے پھر ہم بیٹھ گئے ہیں اور مطلب دیکھو کوسس کی نہ تو سامنے کی بس بھی مل گئی اور ہم ٹائم پر جا پائیں گے نہیں تو پھر آج کی رات اور آج کا جو دن تیار ہوئے وہ سارا بیکار جاتا کوئی کام نہیں آتا اور کل کے صبح پھر سے اتنا ہی تام جام کرنا پڑتا اتنا ہی تیجو یہ تیجو سوپا بیٹھا ہے پہلے میں بھی سوپا بیٹھی تھی کسی نے سیٹ لے لی تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں دھوریبنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سامنے وہ بس ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی مطلب گھر سے نکلے ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم پہنچ پائیں گے اور اس کے بعد یہ بس مل گئی تو بھی اتنا بھروزہ نہیں تھا ہمیں لگا کیا پتہ لیکن کنڈکٹر ایسے جو ہے بینا اسے پکا پتہ ہوئے وہ ایسے نہیں بولتا ہے اسے پتہ ہے کہ بچے بھی ساتھ میں اور رات میں ایسا نہیں تو پھر جو ہے پھر ہم کافی جو ہے کنفرم ہو گئے تھے کہ ہاں آگے جو ہے بس مل ہی جائے گی اور یہ ہے آگے والی بس جو کہ ہمیں گاندہ اوپر مل گئی تھی اور یہ بس ہمارے ہم سوہ آٹھ بجے ہم پہنچے تھے اور سوہ آٹھ یہ بس وہاں سے روانہ ہوئی تھی پندرہ منٹ بعد روانہ ہوئی اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے بچے بھی بری طرح تھک گئے تھے اور گھر سے بھی بھاوی کا فون آگیا تھا اس سے پہلے ہی جب ہم دوریونہ تک پہنچے تب کہ اب ہم کھانا بنا رہے ہیں اور آپ لوگ آ جانا ہم نے کہا بھائی دیکھو ہم کوسس تو کریں گے پہنچنے کی کام پر اترے کیا کرے تو اس نے کہا پہنچو تب کال کر دینا اور یہ کافی فریشان ہو رہے اور اس بس میں تیز بار بار پوچھ رہا تھا کہ کب پہنچیں گے کم پہنچیں گے کب پہنچیں گے اب بھی کتنے منٹ لگیں گے اس کو لگا تھا یہ بس بلکل پاس میں ہی ہے اور اس میں چڑھنے کے بعد تو بلکل دس پندرہ منٹ لگیں گے جو پہنچ جائیں گے لیکن یہاں سے بھی ایک گھنٹے کا ٹائم تو لگتا ہی ہے تو ہم سوہ نو بجے لگ بگ پہنچے تھے اور پہلے چڑھے تب تو بھیڑی اتنی زیادہ تھی بس سانس لینے کو بھی نہیں تھا کیونکہ چھٹی سی بس تھی اور اس میں بھی بھیڑ زیادہ تھی تو گرمی کے مارے مطلب ایک منٹ بھی اگر بس رکتی ہے نا تو بہت زیادہ گرمی تھی اور اس کے بعد تھوڑی جو ہے بھیڑ کم ہو گئی اور وہاں پہنچتے پہنچ تو بس پوری کھالی ہی ہو گئی تھی اور یہ ہے بیڑیا بیڑیا جو کی ساتھا سے شاید بیسے کلومیٹر پڑتا ہوگا پکا مجھے کنفرم نہیں ہے تو بیڑیا پہنچے ہیں اور بیڑیا پہنچتے ہیں میں نے فون کر دیا ہے کیونکہ یہاں سے پندرہ منٹی لگتے ہیں اور بچے تو بس باری باری یہی پوچھتے جارے ہیں اب کب پہنچیں گے تو اب بھائی پہنچ گیا ہے اور ہم گاڑی میں واپس گھر جارے ہیں واپس گھر کا ہاں مطلب گھر ہی جارے ہیں اور ابھی کا جو ٹائم ہے یہ سوہ نو کے بعد ہے ساڑھی نو تو ہوئی گئی ہوگی اور اب گھر جا کے یہ ہمارے گھر کا راستہ ہے اور بھائی لینے آ گیا ہے اور بچے بھی اب تھوڑے خوش ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے آخر کار ہم پہنچ گئے ہیں بچے تھوڑے یوں تھک گئے تھے کہ یہ سفر تھوڑے لمبا پڑ گیا تھا لیکن پھر اساہب کتاب لگایا ہم نے تو زیادہ لمبا نہیں تھا کیونکہ ہم ادھر سے آتے ہیں تو بھی جو ہے صبح چھے بجے بس میں چڑھتے ہیں ساڑھے نو پہنچ جاتے ادھر اور ادھر سے بھی یہی تھا چھے بجے چڑھے تھے ساڑھے نو پہنچ گئے تو ٹائم تو اتنا ہی لگا تھا تھوڑا بس چینج کی تو بچوں کو یہ تھوڑا زیادہ لگا تھا تو ہم آئے ہیں صبح لیکن صبح کیا شام کو لیکن چترانس اور چترانس کی ممی اندر اشائے سو گئے زیادہ لیٹ ہو گیا ہے اور ہم نے جو ہے ہاتھ پیر مو دھو کے اور اس کے بعد کھانا وانا بنا ہوا تھا تو بھوک اتنی جیدہ جوڑ کی لگی ہوئی تھی آج تو پتہ نہیں کیسے بجے سے اور تھکے ہوئے اتنے جیدہ تھے مجھے نید آ رہی تھی بس میں بہت جوڑ کی لیکن پھر جو ہے ادھر وہ تھا سامنے والی بس میں سو جائے گی اور ادھر رستہ زیادہ لامبا نہیں تھا تو لی نہیں اور بچے بھی گوز میں تھے تو انہوں نے کہا فٹا فٹ کھانا 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 سو جائیں گی اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم نے سبجی ٹین سی کی بنی ہوئی تھی جو اس سالہ بھی ہم نے چکھی نہیں ہے تو بڑی ہی مطلب اچھی لگ رہی تھی اور بھوک بہت جور کی لگی تھی فٹا فٹ دائی روٹی اور یہ سبجی کھانا ہم نے کھایا ہے اور کھانا کھانے کی بااد نید اڑ گئی ہے دو دن بعد کب جائیں پکا باؤ بھگائے گا تو نہیں باؤ بھگائے گا تو نہیں تو اب بھٹ بیٹھو کالو گناو ہے تو بچوں کو دیکھ کر چترانس بھی جگ گیا تھا اور خاص کر کے تیجس نے جگہ دیا تھا اور جاگنے کے بعد تو ان دونوں کی تو اتنی زیادہ بھگدر مچاتے ہیں اور اتنی آوازیں کرتے ہیں پھر بھاوی بھی جاگ گئی اور اس کے بعد میری بھی نیند بھاگ گئی مطلب کہ کھانا کھایا تو وہ تھکان وغیرہ وہ بھی دور ہو گئی اور اس کے بعد نیند تو اڑی گئی تھی کئی بار ایسا ہوتا نہیں کی سفر سے آتے ہیں سفر میں ہوتے تو سوچتے ہیں اتنا جیادہ تھکے ہوئے اب جاتے ہی سوئیں گے اور کچھ نہیں کریں گے اور بہتا ہی کیا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ تھکان وغیرہ دور ہو جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں یہ دیکھو ان کا گھر کتنا سندر بنائے کتنا سوٹا تھوٹا پھوی سے ہے نا کہاں گئی یہ رائے سٹے سٹے پاپی ان کو بلو ایک پھانی قال اور ان کتوں کے چھوٹے پپیز کے بعد اس کو مل گئی چھوٹی بکریاں اور ان چھوٹے بکریوں کے ساتھ بھی اس کا بڑا پورا نارشتہ ہے پچھلی بار ایک بار پیر آئے تھے تو چاچا کے وہاں روز چلا جاتا تھا بکریاں سے کھیلنے کے لیے کھا ہائیں چھوٹے ہیں کھائیں ڈی شوٹے ہیں ہر باشس ڈی شوٹے ہیں کوئی سنگھ لگا دے گئی مجھے نہیں پتہ مانا نہیں ہے نہیں ہے 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 میرے ہاتھ کو ہائی نہیں ہو چاگی بڑی میرے ہاتھ کو ہائی نہیں ہو چاگی بڑی سب سے چھوٹے دیکھ کے تو بھی کھیل رہا ہے گستہ ایسے کیوں کر رہا ہے آرام سے کھیلنا تو اس کو پریشان کیوں کرتا ہے اس کو کھیلنا ہے سنگ پکڑنا اس کو اچھا نہیں لگتا یہ نہیں مارتی سنگ تو یہ جب بھی آتا ہے نے تو یہاں پر کئی نے کئی بکریاں ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر وہاں چلے جاتا ہے ایک بار تو چاچا جی وہاں پہ بکری تھی وہ روز وہاں چلا جاتا تھا اور پھر شام تک واپس نہیں آتا تھا تو آخر کاروں نے اپنی بکری چھپانی پڑتی پھر جا کے وہ گھر آتا تو آج کا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی ملتے ہیں موسیقی